موسیقی موسیقی اینس اینس موسیقی موسیقی این影片 موسیقی بیدیو موسیقی نہیں آرہا ہے اس کے بارے میں میں بتاؤں گا اور ایک گاہ بہنس میں تو یہ ہوتا ہے بہنس میں سب سے زیادہ شکایت ہی رہتی ہے پسو پالکوں کی کہ ہماری بہنس دوکے تو کرتی ہے لیکن وہ پھل ہٹ میں نہیں آتی ہے دوکے کرنا بھی یہ کیا ہے کہ نیچرل پرکریہ ہے اب دوکے کا مطلب کیا ہوتا ہے کئیوں کوئی پتا نہیں تو دوکے کا مطلب کیا ہوتا ہے دوکے کا مطلب ہوتا ہے کہ پسو کا دودھ نکالنے کے بعد بھی تھنوں میں دودھ رکھنا یعنی ان کے تھنوں میں دودھ رہتا ہے کئی اگر آپ کا پسو ویجائنل ایمپکشن کی وجہ سے بھی آپ کا پسو ہیٹ میں نہیں آتا ہے تو ویجائنل ایمپکشن کا بھی میں نے جو ویڈیو گیا بھی انٹھرنے والا بنایا ہے اس میں بتایا ہے کہ آپ کا پسو میں دی ویجائنل ایمپکشن ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یعنی ٹھہر نہیں رہا ہے تو اس میں کون میڈیسین آپ یوز میں لے سکتے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کا ویڈیو بنایا ہوا ہے یہ دی آپ کا پسو سائیلنٹ ہیٹ میں ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ویجائنہ میں سوجن ورینڈیس ہو جاتی ہیں اور جو کہی گائیں ہوتے ہیں لیکن اگر سائلنٹ ہیٹ میں رہتی ہے تو کہہ کی ایک دوسرے اینیمپر داگتی رہتی ہیں اور کی جو بار بار جو سائلنٹ ہیٹ ہوتا ہے اس کو بار بار پر حصاب کرتی رہتی ہیں اور جو ویجائنا دوارا پانی جیسا پاردر سے پدار نکلتا ہے اسے ہم بالوہ کہتے ہیں پسو ہیٹ میں نہیں آتا ہے ہاتھ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا سائلین ہیٹ میں رہتا ہے تو وہ پسو کھانا پینہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور جو دودہ رو پسو ہوتا ہے اس میں دودھ کی ماترہ کم ہو جاتی ہے یہ تو ویسے صورت سے ان کے لگسن ہے جو گاہ بینسوں کے اندر سائلین ہیٹ میں آتے ہیں اب میں ان کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا پہلے تو میں اہلی پھوٹی دعائیوں کے بارے میں بتاؤں گا آپ کا پسو کیسے آپ اپنے پسو کو ہیٹ میں لا سکتے ہیں تو چلی ہم آج کو آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو میری ٹیبل پر یہ آپ کو یہ جو انجیکشن ٹیبلیٹ پاوڈر یہ پروڈکٹ دکھائی دے رہے ہیں یہ صرف و صرف ہیٹ میں لانے کیلئے ہیں جو آپ کا پسو ہیٹ میں نہیں آتا ہے پہلے یہ دیا آپ کا پسو ہیٹ میں نہیں آ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ اپنے پسو کو اس کی ڈیورمیگ کرائیں یعنی اس کو ڈیورمیگ کرائیں ڈیورمیگ سے مطلب ہے کہ یہ خالی پیٹ اسے ٹیبلیٹ دیں ایک دن پہلے اسے خالی پیٹ ٹیبلیٹ دیں اور خالی ٹیبلیٹ ڈیورمیگ کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے کہ کس ویدی سے آپ اپنے پسو کی ڈیورمیگ کر سکتے ہیں وہ آپ جا کے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ڈیورمیگ کرانے کے بعد میں آپ کو پسو کو جو ٹیبلیٹی دی جاتی ہیں ڈوکٹر کے دورا یا ڈوکٹر کی صلاح کے دورا تو وہ آپ اپنے ٹیبلیٹ دے سکتے ہیں جیسے یہ کٹ ہے اور جیسے یہ کلومی کٹ ہے جیسے یہ پھیری کائنڈ پھرٹی بولم ڈی ایس کٹ ہے یہ سبھی کی ایک ہی پروسیسنگ ہوتی ہے ان کو دینے کی ویڈیاں ایک ہوتی ہے جیسے اولینٹا کٹ ہے اولینٹا کٹ کو نکال کے دے رہا ہوں کیونکہ یہ سب سے زیادہ آج کل چل رہا ہے جیسے اولینٹا کٹ میں آپ کو تین پرکار کی ٹیبلیٹ دکھائی دے رہی ہے ایک ٹیبلیٹ تو سپید ہے اور دو ٹیبلیٹ بلیو ہے یعنی نیلی ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے پسو کو پہلے یہ سپید والی ٹیبلیٹ دے دیں اور اس کے 20 منٹ بعد میں آپ یہ دونوں جو نیلی والی ٹیبلیٹ ہے وہ دے سکتے ہیں یہاں میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ یہاں آپ کو تینوں ٹیبلیٹ ایک سا دینی ہے تو آپ ان تینوں ٹیبلیٹوں کو ایک گھڑ کی ڈلی میں ملا کر کے آپ اپنے پسچو کو دے سکتے ہیں وہی پروسیسنگ ہوگی جیسے 20 منٹ بعد میں آپ ایسے دیتے ہیں یہ سبی ٹیبلیٹ ایسی ہیں اسی پرکار کلومی کیٹ دے سکتے ہیں اسی پرکار پھٹی پولم گیز کیٹ دے سکتے ہیں یعنی جو بھی کیٹ آتا ہے وہ اسی ویدی سے دیا جاتا ہے اب کئی بار پسچو میں یہ ہوتا ہے کہ کئی بار ہمارے پسچو کے اندر منرل مکسر کی کمی ہوتا ہے اس کے بجے سے ہیٹ میں نہیں آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جو یہ پاوڑر آتا ہے سیارس یہ بہت ہی بہت رہا ہے ہیٹ میں لانے کے لیے آپ اپنے پسچو کو اس کے اندر سو سو گرام آپ اپنے پسچو کو ڈیلی دے سکتے ہیں یہ بھی آپ اپنے پسچو کو دیتے رہیں تاکہ منرل مکسر کی پورتیوں اور آپ کا پسچو ہیٹ میں آ جائے مینرل مکسر اور دیورمنگ اور یہ کٹ کے بعد میں بھی یہ آپ کا بھسو ہیٹ بھی نہیں آتا ہے تو آپ اپنے بھسو چکسک سے جا کر کے سلا لیں اور اسے انجیکٹیبل لگوائیں اب انجیکشن کے طور پر کیا کرتے ہیں کہ انجیکشن کے طور پر جیسے ویٹ میٹ انجیکشن آتا ہے یہ کیا کام کرتے ہیں یہ ان کی بھسو کی سلوکس کو کھوڑنے کا کام کرتے ہیں اب ویٹ میٹ میں کیا ساڈ آتا ہے کلوپریسٹون انجیکشن آتا ہے اسی پرکار مینکائنڈ کا ایک ریپرگنہ انجیکشن آتا ہے وہ بھی دونوں کا سیمی کاری ہے ان کو دو ایمیل آئی ایم ایک بڑھ لگانا ہے اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ آپ ایک ویٹامین والا انجیکشن ویٹ ایڈ لگائیں کبھی بھی یہ دی آپ ایک ساتھ انجیکشن ہے جو ویٹ میٹ والا یا لگا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ انجیکشن ویٹ ایڈ لگائیں دس ایمیل انٹرامسکولر تبھی آپ کا فسو ہیٹ میں آ جائے گا اگر آپ انجیکشن ویٹ میں اور ویٹے دونوں ساتھ میں لگائیں گے تو مجھے لگ بگ 90 سے 95% کی ہے کہ آپ کا پسو ہیٹ میں آ جائے گا اگر آپ کا پسو پھر بھی ہیٹ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ انجیکشن لٹا لائک لگا سکتے ہیں اس کی دوز بیسے تو پانچ ایمیل ہوتی ہے بڑے پسو میں لیکن اگر آپ کا پسو بہت زیادہ بڑا اور کئی دنوں سے ہیٹ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اسے دس ایمیل کی دوز آپ اپنے پسو کو دے سکتے ہیں یہ دس ایمیل لوٹا لائک انجیکشن آپ یوز میں لے سکتے ہیں لوٹا لائک انجیکشن لگانے کے بعد میں ایک ویسے شروع سے دیان رکھیں کہ آپ کا پسو بہتر گنٹے کے اندر اس کی سرکس کھلنے کے چاند سے 90 سے 95% رہتے ہیں یہ دی بہتر گنٹے کے اندر آپ کا پسو ہیٹ میں نہیں آ رہا ہے یہ دی آ بھی زیادہ ہے تو آپ یہ دیان رکھیں کہ آپ کو اسے یا تو کرتنگ گربہ دان کروئے یا نیچورل گربہ دان آپ اپنے پسو کا کروال لیں لوٹا لائکا تو سب سے بہتر گنٹے کے اندری اپنی پرکیا چالو کر دیتا ہے اب جو میں نے جو انجیکشن ٹیبلیٹ اور پاوڈر بتا ہے یہ آپ یہ دی آپ اپنے پسو میں یوز میں لے کے دیکھو گے تو آپ کا پسو سو پرسنٹ ہیٹ میں آئے گا ہیٹ میں آنے کی کوئی سمسے نہیں رہے گی یہ میرا وعد ہے کیونکہ یہ جتنی فیلد میں یہ میرا جتنا نولیج ہے اور میں نے دیکھا ہے میں نے انڈریڈ پرسنٹ ان میں ریجلٹ پایا ہے ان سبی میں دیسی علاج کے طور پر بتاؤں تو آپ دو زائی پھل لے سکتے ہیں جو دو زائی پھل لے آپ نے ساری کے دکان پر مل جائیں گے زائی پھل بہت کٹھور ہوتے ہیں آپ ان زائی پھل کو پہلے تھوڑا گرم کر لیں پھر انہیں پیس لیں اور پیسے گھوڑ میں ملا کر آپ اپنے پسو کو کھلا سکتے ہیں یہ آپ لگاتار تین دن تک آپ اپنے پسو کو دے سکتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کا پسو ہٹ میں آ جا گئے دن کی وجہ سے ہٹ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ وہ جو میں نے الوپیتی دوائیاں بتائیں آپ انہیں کے دوائیاں دیں اور آپ کا پسو ضرور ہٹ میں آئے گا یہاں آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ اپنے کمنٹس میں بھی جا کے نیچے لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے اسی طرح کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی تو چلیے تھانکس دھنیواد